میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں موشن لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ لنگر خانے نہیں کار خانے بنائیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ میرے عظیم قائد میاں شہباشیب نے دونوں بند کروا دیئے کہ تُو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دیئے پانچ سو سات سو کا مل رہا ہے یا فری مل رہا ہے لیکن یقین کیجئے اس آٹے کی قیمت ہماری جان ہے روٹی مہنگی غم سستے ہیں اور خان سیڈ انجلاتے لاکھ نہ رکھے کبھی سوچنا مینہ اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اوروچ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب اور فیس بک میرے ساتھ اس وقت شارک علی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے انرجیٹک کارکن بھی ہیں شاعر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھی یہ بڑی بحث و مبازہ بھی کر رہے تھے کہ ون یئر آف ایجیٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج کیا لونگ مارچ کیا عمران حان کے گھر تک پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا کیا پایا آخر اس احتجاج سے پاکستان تحریک انصاف نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا بہت شکریہ روبا کہ آپ نے میری آواز کو اس قدر اہم سمجھا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچایا جائے سب سے پہلے تو میں نے ایک سال میں یہ دیکھا کہ علی محمد خان نے اس رات اس رات کے ڈھلتے ہوئے سورج میں کہا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے عصیروں کی یہی خواہ صدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی صدا ہے سب سے پہلے ایک سال میں میں نے علی محمد خان کے یہ الفاظ سچ ہوتے دیکھے اس کی صداقت کا میار دیکھا کہ آج ایک سال میں ہمارے پاس جو ہے ہم ہیرو سے زیرو ہوئے ہیں یہ وہی ملک پاکستان ہے جس کے اندر پاکستان کو کرونا میں سب سے بیسٹ جو ہے منیجمنٹ کے لیے نوازہ گیا کہا گیا سب نے باہر فورن کنٹریز نے مانا کہ پاکستان میں سب سے بہترین جو ہے وہ منیج کیا کرونا کو یہ وہی کنٹری ہے جہاں پر 23 مارچ 2022 کے اندر OIC کا اجلاس ہوا اور 57 ممالک کے جو ہیں سربراہان پاکستان میں عمران خان کی سربراہی میں یہاں پر OIC کا اجلاس ہوا یہ وہی ملک ہے جہاں پر کرونا آیا تو لوگوں کو 14-14 ہزار روپیہ ریلیف کے نام پر فنڈ کے نام پر ڈونیشنز کے نام پر ان کو سہارا دینے کے نام پر کیونکہ کاروبار بہت زیادہ متعدد طور پر بند تھے تو یہ دیا گیا لیکن آج اسی پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کہ جس بستی میں ہم بستے ہیں روٹی مہنگی غم سستے ہیں اسی پاکستان میں جہاں پر لنگر خانے بنائے گئے تھے اور لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلایا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ لنگر خانے نہیں کار خانے بنائے الحمدللہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ میرے عظیم قائد میاں شہباشیب نے دونوں بند کروا دی ہیں لنگر خانے بھی بند ہیں فیصلہ باد کے اندر لوگوں کی شوٹیج ہو گئی اس قدر کام ہوا ہے اس قدر سنت جو تھی وہ چلنے لگی کہ لوگوں کے پاس ٹیکسٹائل میں کام کرنے کے لیے مزدور نہیں تھے آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آٹے کے لیے ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور آٹے کے لیے لائن جو ہے وہ آٹا ہمیں لگتا ہے کہ محض پانچ سو سات سو کا مل رہا ہے یا فری مل رہا ہے لیکن یقین کیجئے اس آٹے کی قیمت ہماری جان ہے ابھی تک درجنوں لوگ جو ہیں وہ لکمہ ایجل بنے کیوں کیونکہ آٹا لینے آئے تھے اپنے بچوں کے لیے جس ملک کے اندر حکمرانوں کے آ عیاشیاں جو ہیں وہ ختم نہ ہو رہی ہوں عجیب چلن ہے عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زکم نمک سے مساج کرتے ہیں فقیر شہر ترستہ ایک نیوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں جہاں پر ان کے کتے بھی جو ہیں وہ پرادوز میں گھومتے ہوں جہاں پر آسوار بلاول کے کتے گاڑیوں میں گھومتے ہوں وہاں پر غریب لائنوں میں اس لیے لگا ہوا ہے کہ آٹا مل جائے اور وہ آٹا بھی اللہ اکبر وہ آٹا بھی اس طرح کا آٹا ہے کہ جو انسان کھا نہ سکے انسان کے لیے وہ روٹی حضم کرنا جو ہے وہ بالکل نامناسب سا ہوا ہے بالکل سمجھ سے باہر ہے ایک سال میں پاکستان کو میں نے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی موقع دیا انشاءاللہ میں ایک سال پہ پوری کتاب جو ہے نا وہ تحریر کر سکتا ہوں اس ایک سال میں ہم نے لوگوں کی حسمتوں کو پامال ہوتے دیکھا آٹے کی لائنوں میں خواتین لگی میں نے دیکھی ہیں ایسے سے ویڈیو کلپس میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو آٹے کے لیے مرتا دیکھا ہے یہ لوگوں کے لیے میں نے پڑا تھا وہ شیر کہ تُو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دی ہے میں نے سمجھا یہ ویسے ہی بات ہے لیکن یہ میرے پاکستان میں ثابت ہوا کہ روٹی نے بندے کھا لیے درجنوں بندے مرے ایک سال کے اندر ہم جو ہیں وہ ہیرو سے زیرو بنے ہیں ہماری مارکٹ ویلیو کوئی نہیں ہے دبائی میں جو پاکستانی ہیں ان کی عزت کوئی نہیں ہے انڈینز کی اور بینگلی دیشیز کی عزت ہے پاکستان کہاں پر ہے اور انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں کہاں پر ہے ایک دن میں چائے بیچنے والا وزیر اعظم جو ہے اس نے ناسا کے تجربات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں کہ جی ویلان روکٹ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم شیئر کر رہا تھا کہ میں نے وزٹ کیا آٹا سب کو مل رہا ہے کہ نہیں یہ اہل شہور تک بات جائے گی یہ سارے نہیں سمجھیں گے کیونکہ بہت مشکل ہے جو ایک خاص طبقہ ہے نام نہیں لیتا میں وہ مینچن نہیں کرتا وہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم پٹواری جی اللہ یا یوتیا کہیں لیکن وہ ایک خاص طبقے کو سمجھتے سمجھتے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ہم بلکل جو ہیں وہ خاک ہو چکے سبردست بہت اچھی آپ نے تقریر بھی کی اور بلکل خان صاحب کے خان صاحب کے دور کی ہم بات کریں ساڑھے تین سال کا دور یہ ایک سال میں ہم نے بہت کچھ کھویا ساڑھے تین سال میں کیا پایا ساڑھے تین سال میں ہم نے ہرے پاسپورٹ کی سب سے پہلے عزت پائی ساڑھے تین سال میں ہمارا وزیراعظم جب باہر کے دوروں پر گیا تو اس کے کپڑے نہیں اترے کیونکہ اس کے کپڑے میرے کپڑے تھے ساڑھے تین سال میں ہم نے کشکول توڑنے کی پریکٹس کی اور اس پہ کامیاب ہوئے ساڑھے تین سالوں میں بی بی سی کے نمائندے نے پوچھا کہ ویل جو وڈ یو لائک ٹو الاؤو نیٹو فورسیس ٹو اٹیک ہون افغانستان اور خان سیڈ اینجلاتے لاکرہ کے کہنا absolutely not کبھی سوچنا بھی نہ لوگوں کو سب کچھ سمجھ نہیں آتا ہم نے تب روٹیوں کو ہی دیکھا تھا اب ہمیں اصل میں اب تو روٹی کے لالے پڑے ہیں تب ہم نے روٹی کو دیکھا لیکن چودہ چودہ ہزار مل رہا تھا ہم نے اپنی سالمیت کو خود مختاری کو آزادی کو ہم فرصہ کون ہوتا ہے امریکہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا بھی کہ یکرائین کی جنگ میں ہم رشیہ کے ساتھ ہوں یا یکرائین کے ساتھ ہوں امریکہ کیوں ڈیسائیڈ کرے گا لیٹس لیٹس ڈیسائیڈ ہم جو ہیں ہمیں کا ذات قوم ہیں ہم نے ازادی کے نام پر جتو جہد کی ہمارے اباؤ اجداد نے جانوں کے نظرانے دیئے لیکن امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا جی رشیہ سے تیل لے نہ لے چائنہ سے دوسری کرے نہ لے ہم کوئی غلام ہیں خان صاحب تو لیکن اب جو ہے وہ پی ڈی ایم والے بھی اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خان صاحب نے عوام کو تو اس طرف لگا دیا کہ امریکہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں خان صاحب یو ٹرن لے رہے ہیں یا پھر صرف عوام کو پیچھے لگایا ہے یہ یو ٹرن نہیں ہے یہ شہور کی اگلی سیڑھی ہے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں جب میں اپنا پیسے خود کماتا ہوں تو بھئی مجھے آپ کی غلامی میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا اے خان کہہ رہا کہ میں ان کی عظمت کو مانوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ برابری پہ آئیں دشمنی نہیں ہے غلامی نہیں ہے خان نے کب کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے سب کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں سوائے اسرائیل کے لیکن آج ہماری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تماشا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق آ دیں وہاں تک مسالے پہنچائے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے ہم نے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے دشمنی کی نہیں مول لی عمران خان نے یہ کہا ہی نہیں کہ امریکہ پہ بم ڈال دو اس پہ روکٹ چلا دو مزائل پہنگ دو عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے امریکہ سے جو ڈیل ہے ہماری مرضی کے ہمارے میوچل بینیفٹس کو ڈیسائیڈ ہو گئے ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم آف ہمیں شرائط پہ دیتا ہے کہ پیٹرول جو ہے دو سو باسٹھ سٹھ سٹھ دوہتر کا کر دو پھر پیٹرول جو تمہیں آئی ایم آف کرزہ دے گی یہ فرق تھا خان صاحب نے یوٹن نہیں لیا خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں ان کا دشمن نہیں ہوں یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم ہم غلام نہیں ہیں ہم برابری کی بنیاد پر آج بھی تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں خان صاحب نے پہلے سائفر لہر آیا اور پھر کہا کہ سازش تو پاکستان کے اندر سے ہوئی تھی وہ کیا کہانی تھی دیکھیں سائفر کی کہانی آپ سب کو پتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اب بازار سے لانا نہیں پڑتا یاروں میں ہی مل جاتے ہیں تیار منافق جو اندر کی گیم تھی اس سب کو پتا ہے یہ آج کی کوئی نئی گیم نہیں ہے لیاقتلی سیڈ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا ہم نے کیا کیا بھی کنسیڈر ایٹ ایزا جوک اس کے بعد بینظیر نے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا ہم نے مزاق سمجھا شہید ذلفکارلی بھٹو نے ایک پوری کتاب لکھی ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ پہ ٹکیٹ ایزا جوک آج بران خان بھی یہی کہہ رہا ہے ہم اسے بھی مزاق کر رہے ہیں پچھتر سال میں ان سب کو مارنے والا ایک ہی بندہ ہے وہ ایک ہی بندہ ہے اور شکل بدلتی ہے اس کی وہ وہیں پہ رہتا ہے پچھتر سال میں عوام کو خود مختاری ملی نہیں ون پیس پہ ہمارے ادارے ہماری حکومت ہمارے قوم ہوئی نہیں جس دن ہم واقعہ دن ون پیس پہ ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا اندرونی سازش تھی یا مداخلت تھی یہ تو ہمارے بڑوں نے خود تسلیم کیا بھئی مداخلت نہیں تھی سازش تھی سازش نہیں مداخلت تھی پھر اس پہ بحیثیں بھی ہوئی کہ مداخلت کیا ہوتی ہے سازش کیا ہوتی ہے یہ ہمارے بڑوں نے تسلیم کیا ہے اور آج کل ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تب مرشد تجھ بھی آٹے دی لین جی کھڑے ہو کیونکہ ہم تو آٹے کی لین میں کھڑے ہوئے ہیں اگر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے it's mean آپ بھی آٹے کی لین میں کھڑے ہیں لیکن آپ اگر لگجوریس کارز میں گاڑیوں میں پرادوز میں ہونڈا سٹیز میں گھوم رہے ہیں it means کہ قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی آپ بہت آگے جا چکے ہیں قوم جو ہے وہ اپنے مرشد بلکو تاریخ ہوتا دیکھ رہی ہے اور قوم نے ایک لیڈر کو چھنے ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور کچھ گدے یہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی چھپک بیٹا ہے میاں صاحب کی ٹیپو سلطان در항Ш سے کریں گے نہیں ہوتا ٹیپو سلطان بن کے ہیں تین سال سے وہ بیمار ہیں بھئی وہ کیسے بیمار ہیں ذینی بیمار ہیں ذینی بیمار ہیں خود سے بیزار ہو چکا ہوں میں ذینی بیمار ہو چکا ہوں میں وہ خود سے بیزار ہے ذینی بیمار ہیں ہیں ان کی بیٹی جو ہے یہاں پہ چینل پہ آکر کہتی ہے اس سوال نہ پوچھنا مجھے نہیں پتا فیملی کو ملے ہوں گے آج کی ویڈیو جو منصور کے ساتھ آہ وائرل ہوئی ہے اس منصور صاحب نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ جو ہے ان کو ایک جو ہے جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں لیکن منصور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے وہ ویڈیو چلا کر لوگوں کو بتایا کہ آپ ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے تو وہ لوگ جو جو چاہتے ہیں کہ ہماری بات کی جائے انہوں نے عرشی شریف کے ساتھ کیا کیا انہوں نے زل شاہد کے ساتھ کیا کیوں اسے اٹھالو اسے اٹھالو اسے اٹھالو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھالو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھالو یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے عامہ کا مسئلہ کیوں یہ ہم نے عامہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھالو اصل مسئلہ یہ ہے جو یہاں پر سوال کرتا ہے اس کا گلہ گونٹ دیا جاتا ہے سوال وہیں کا وہیں موجود ہے کہ بھئی پچھتر سالوں میں انڈیا بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہمارا بایاں بازو ہمارا دایاں بازو ہم سے دولخت ہوا اور آج اس کا ایک ٹکا ہمارے ڈھائی روپے کے برابر ہے ہماری اکانومی ڈکے کی نہیں رہی کیوں بھئی کیونکہ ہمیں جو ہیں ہمارے بڑے بڑے زیادہ لویل مل گئے ہیں پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ یہ سارا جو آپ نے ایک چیزیں کے نوائی ہے نا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے وہ لوگوں کو کچھ بتاتا ہے کرتا کچھ ہے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جو جواہد احمد ہے نا آپ نے بات تو پی ڈی ایم کی کی جواہد احمد نے نادرہ کے جا کے شیشے توڑ دیئے میں نے کہا کیوں کہتا ان کو کہتا کہ میری ولدیت پہ بھی عمران خان لکھ دو تو ہر چیز ہی انہوں نے عمران خان کے خاتے میں ڈالنی ہے ان کو اپنی نائلی جو ہے وہ عمران خان پر ڈالنے کی عادت ہو چکی ہے یہ کل کو زلیل ہوں گے مزید ہوں گے یہ ہو رہے ہیں لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر باہر نکلا پارک میں جو ہیں بڑے آتے ہیں جو دس پندرہ بیس پچاس بندے ساتھ لاتے ہیں اور نالے لانے شروع کر دینے اور دے آر ٹرائنگ ٹو تھرٹ عمران خان کہ بھئی ہمیں ٹکٹ دینا دینا ہے تو خان صاحب نے کرائیٹیریہ پہ ٹکٹ دینا ہے یہ نالے نورے سال لگاتے رہو خان نوز زیرو جو ہے نا وہ فرق ہے خیر میں اپنے ٹوپک پہ آتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میری ولدیت بھی عمران خان پہ ڈال دیں بات یہ ہے کہ کل کو مریم نواز کہہ دے گی بھئی کہ عمران خان کوئی بھی بات ہوتی ہے اب جس خاتون کو یہ تمیز نہیں ہے کہ پبلک ایونڈ پہ آپ نے کیا لفظ استعمال کرنے ہیں وہاں پر جو لفاظ اس نے استعمال کیے میں نہیں استعمال کر سکتا فیملی ورڈز ہی نہیں ہیں جن لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہیں جن کا رات بیان اور ہوتا ہے انہوں نے تو ایک دن احسان اقبال صاحب جو ارستو ہے دورہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ چائے پی نہ چھوڑ دیں جب پتی مہنگی ہوئی تو یہ کل کو کہیں گے سانس لے نہ چھوڑ دیں تو پی ٹی ایم نے ساری چیزیں عمران خان پہ ڈالنی ہیں تو پھر جو کرزہ بڑا ہے وہ بھی آپ جو عمران خان پہ ڈالیں گے جو مہنگائی ہوئے وہ بھی آپ عمران خان پہ ڈالیں گے تو آپ پھر کوشش کر کے عمران خان کو واپس ہی دے دیں بھئی چھارہ کچھ تو اس نے کیا ہوئے آپ تو یہاں پر کٹ پتلی ہیں آپ اس سے کٹ پتلی کہتے تھے اصل کٹ پتلی یہ ہیں جو کہتے تھے بیگرز کانٹ بی چوزر لیکن پتہ چلا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری اوقات کے ایک طرف نے کہا کہ ایبسلوٹی نوڑ دوسرے نے کہا بیگرز کانٹ بی چوزر تو میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم کو فی عمران خان خود دے دے گا انشاءال